سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز اور پھر چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی ساتھ ہی دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کا بتانے جارہے ہیں کہ اس طریقے سے پانڈیا اور رشہ پنت نے آسٹریلیا میں پریکٹس میں تھمال مچا کر دیا ہے خاص صور پر آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں بھارتی ٹیم کی کیسی دکھے گی نئی جرسی اتنا ہی نئی اور بھی بڑی اپڈیٹس آ رہی ہیں کرکٹ کی دنیا سے تو اس ویڈیو کے ان تک ضرور بنے رہیے گا سب سے پہلے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تین میچوں کی آڈی آئی سیریز کھیل جائے گی جس کی شروعات 27 نومبر سے ہو جائے گی لیکن دوستو اس آڈی آئی سیریز سے پہلے ذرا نظر ڈالتے ہیں بھارت اور آسٹریلیا کے پچھلے تین سالوں کے اتحاس پر سال 2018 کی بات کر جائے تو دوستو جب بھارتی ٹیم آسٹریلیا پہنچی تھی تو وہ انہوں نے آڈی آئی سیریز کو جیتا تھا اس کے بعد سال 2019 میں آسٹریلیا کی ٹیم بھارت آئی تھی جہاں پر انہوں نے ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز میں جیت حاصل کری تھی اتنا ہے نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس سال بھی جب آسٹریلیا بھارت کا دورہ کرنے آئی تھی تو یہاں پر بھارتی ٹیم نہیں انہیں پچھاڑ کر آڈی آئی سیریز میں جیت حاصل کری تھی مطلب کئی نہ کئی پچھلے تین سالوں کے حساب میں تو بھارتی ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم پر زیادہ بھاری پڑتی نظر آئی ہے لیکن دوستو وقت پوری طریقے سے بدل چکا ہے نہ تو بھارتی ٹیم کے پاس تین سال پہلے والے کھلاڑی ہیں اور کورونا کال کے بعد تو یہ بھارتی ٹیم کی پہلی آڈی آئی سیریز بھی ہے ویبی آسٹریلیا جیسی مجبوط ٹیم کی سرزمی پر ایسے میں دوستو یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ابھی سے اپنی کمر کسنی پڑے گی اگر انہوں نے آسٹریلیا کی ٹیم کو توڑکا رکھنا ہے تو جس کے لیے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم نے اپنی تیاریوں کو تو پوری طریقے سے شروع کر دیا ہے جیہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا جہاں ایک طرف بھارت میں دیوالی کا جشن منائے گیا تو وہی دوسری طرف بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک خاص انداز میں اپنی پریکٹس کو شروع کر دیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں کو الگ الگ گروپس میں بانٹا گیا ہے جیسے کی ایک تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنگ کگروال اور کیل راہل ساتھ ہیں تو وہی دوسری طرف ہاردک پانڈیا میدان میں دوڑتے ہو نظر آئے لیکن ہاردک پانڈیا اور رشپند کیول میدان میں دوڑتے ہو نئی بلکہ توفانی بلے بازی بھی کرتے نظر آئے دوستو سوتروں کے انصار پتا چلا ہے کہ ہاردک پانڈیا اپنی شاندر فوم کو اور اسٹریلیا میں بھی دکھاتے ہو نظر آئے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سال ممبر انڈینز کی ٹیم کے لیے اپنے ڈرث آورس میں توفانی بلے بازی سے چلوا دکھانے والے ہاردک پانڈیا آسٹریلیا میں بھی تاورت اور چھکے لگاتے ہو نظر آ رہی ہیں دوستو خبروں کے انصار پتا چلا ہے کہ پریکٹس کے دوران ہاردک پانڈیا نے اسی طریقے کی آکرامک بلے بازی کر کے دکھائی جیسا کہ انہوں نے ممبر انڈینز کی ٹیم کے لیے سال کری ہے ہر گیند پر ہاردک پانڈیا کے چوکے اور چھکے دیکھنے کو ملے ہیں اتنا ہی نئی دوستو آپ کو بتا دے کہ انتی مقابلے میں دلی کی ٹیم کے لیے لگانے والے اندہ بلے باز رشہ پانڈ بھی اچھی فارم میں نظر آ رہی ہیں حالانکہ رشہ پانڈیا اور ٹی ٹونٹی سکارڈ کا حصہ نہیں ہے لیکن ٹیس ٹیم میں انہیں جگہ ملنی پوری طریقے سے تیہ ہے ردیمان ساہا کی دونوں ہیمسٹرنگز انجرڈ ہیں ایسے میں شروعاتی ٹیسٹ میچز میں تو رشہ پانڈ کو ہی کنسیڈر کیا جائے گا حالانکہ ٹیسٹ کرکٹ کا توفانی بلے بائی سے کچھ لینا دینا تو نہیں لیکن کئی نہ کہ رشہ پانڈ کی فارم واپس سے آنے لگی ہے آپ کا بتا دے کہ اس بار کا سیزن بھلے ہی رشہ پانڈ کے نام نہ رہا ہو لیکن انہیں انتے مقابلے میں چھپن رنوں کی توفانی پاری ضرور کھیلی تھی اور اب بھاردک پانڈیا اور رشہ پانڈ جیسے امدہ بلے بازوں کے ساتھ ساتھ ٹیم کے انے کھلاڑی بھی میدان میزی طریقے سے چوکے اور چھکے لگاتے نظر آئیں دوستو بھاردی ٹیم کے کھلاڑیوں کے پاس یہ ایک بینفیٹ ہے کہ وہ فیلال آئی پیل میں کھیل کر جا رہی ہیں زائد سی بات ہے کہ آئی پیل میں کی گئی پریکٹس کئی نہ کئی اور شیلے کی ٹیم کے خلاف آڈی آئی اور ٹی ٹوئنٹی دونوں سیریزوں میں کام آنے والی ہیں فیلال تو آپ کو بتا دے کہ سوشل میڈیا پر پانڈیا اور رشہ پانڈ کی چوکے اور چھکے جڑنے کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اور دوستو پانڈیا تو ٹیم کا حصہ ہیں ہی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا رشہ پانڈ کو بھی ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے میں کھیلانا چاہیے نئی اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں دوسری بڑی خبر کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ اور شیلے کی ٹیم کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کی نئی جرسی کو ڈیزائن کیا گیا ہے جی آپ نے بالکل صحیح سنا ایک لمبے انتظار کے بعد بھارتی ٹیم کی جرسی پھر سے بدلنے جا رہی ہے لیکن یہ بدلنے والی جرسی بھارتی ٹیم کے سبھی فینس کے دل کے بہت زیادہ قریب ہونے والی ہے کیونکہ دوستو بھارتی ٹیم کی یہ نئی جرسی سال 1992 میں کھیلے گئے ورلڈ کپ سے کافی زیادہ انسپائر ہے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی ہی جرسی سچن تندلکر وہ بھارتی ٹیم کے انے کھلاڑیوں نے بھی پہنی ہے آپ کا بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی اس نئی جرسی میں ڈارک نیوی بلو کلر کا استعمال کیا گیا ہے اتنا ہی نئی اس جرسی کے کولرز کے آراؤنڈ لال، سفید، ہرا و سکائی بلو کلر کا بھی استعمال ہوا ہے اور ایک اور بڑا بدلاف یہاں انہیں جا رہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی جرسیز پر سے اب نائک کا لوگو ہٹ جائے گا اور ان کی جگہ آ جائے گا ایم پی ایل کا لوگو مطلب کی بھارتی ٹیم کے ایک بڑے سپانسر بھی بدل چکے ہیں لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ اوٹسائی تو بھارتی ٹیم کا ہر ایک فین ہے نئی جرسی میں ٹیم کے ہر ایک کھلاڑی کو کھیلتا ہوا دیکھنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ سچین تندلکر کے دور میں یہ جرسی کافی زیادہ فیمس ہوا کرتی تھی پچھلے دشک میں بھارتی ٹیم کی جرسی کئی بار بدلی ہے لیکن شاید اس طریقے کا کریز پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے لیکن دوستو بھارتی ٹیم کی اس شاندار نئی جرسی کو آپ سبھی دس میں سے لکس میں کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب لگ بگ چودہ سے پندرہ دن کے لیے سبھی کھلاڑیوں کو کورنٹائن بھی کیا جائے گا بھارت کے اس اسٹریلیا دورے کی شروعات افیشلی ستائیس نومبر سے ہوگی جب پہلا اوڈیائی میچ بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ ہوگا اس کے بعد سیریز کا اگلا مقابلہ انتیس تارک اور پھر انتیم تیسرا اوڈیائی میچ دو دسمبر کو دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں کھیلا جائے گا اور اس کے بعد شروعات ہوگی ٹی ٹوینٹی سیریز کی اور دوستو اصلی رومانچ تو اس ٹی ٹوینٹی سیریز میں ہی ہوگا کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ سال دوزار بیس میں جنوری کے مہینے میں جب آسٹریلیا ٹور آف انڈیا ہوا تھا تب آسٹریلیا کی ٹیم نے بھارت کو اسی کے دیش میں پچھاڑا تھا اس سیریز کا پہلا میچ تو بھارتی ٹیم نے جیت لیا تھا لیکن پھر اگلے دو میچ آسٹریلیای ٹیم نے بڑے انتر سے جیتے تھے ایسے میں بھارتی ٹیم کے تھاکڑوں کے پاس موقع ہے آسٹریلیای سرزمی پر انہیں مات دے کر اپنا بدلہ پورا کرنے کا اور آج اس ویڈیو میں ہم نظر ڈالیں گے کہ آخرکار پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے آسٹریلیا ٹیم کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں لیکن دوستو ویسے تو آپ سبی کو ٹیم میں انبھوی کھلاڑی نظر آنے والے ہیں اگر کیل راہول کی بات آئی ہے تو آپ کا بتا دے کہ آئی پیل دوزار بیس میں سب سے زیادہ رن لگانے والے کھلاڑی کیل راہول ہی تھے ماتر چودہ مقابلے کھیل کر کیل راہول نے چھ سو ستہ رن لگا دیئے تھے اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب کی ٹیم پلی آف میں بھی نہیں پہنچ پائی تھی اس کے باوجود ان کے رنس سب سے زیادہ تھے مطلب کہ ان کی فارم بھی دھاکڑ ہے دوسرے نمبر پہ ہی سیزن میں تھے دھون دوستو دھون اوپننگ میں کیل راہول کا ساتھ دیں گے اور شکر دھون بھی اس بار کے سیزن میں سترہ میچز میں چھ سو اٹھار رن لگا چکے تھے دوستو کیل راہول کے بعد اس بار کے سیزن میں سب سے زیادہ رن لگانے والے بلے بات شکر دھون ہی تھے اور دونوں کھلاڑیوں کے یہ آنکڑے درشاتے ہیں کہ فیلال بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی تو پوری طریقے سے سرکشت اور مجبوط ہے اس کے بعد دوستو ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی اور دلی کی ٹیم کے کپتان رہ چکے شریح سیر دوستو دونوں ہی کھلاڑیوں کا پردیشن اس بار کے سیزن میں دمدار تھا ویرات کولی نے اپنی ٹیم کے لئے ماتر پندرہ میچز میں چار سو چھانسٹ رن جڑ دیئے تھے اس کے علاوہ شریح سیر تو اپنی ٹیم کو فائنل تک بھی لے گئے تھے اور سترہ میچز کھیل کر لگ بک پانسو بیس رن تو بنا ہی دیئے تھے مطلب کی ٹیم کا میڈل آرڈر بھی ٹی ٹوین ٹی میں شاندار فرم میں چل رہا ہے ساتھ ہی دوستو بھارتی ٹیم میں وکٹ کیپر کی بھومی کا کوئی نباتے نظر آسکتے ہیں سنجیو سیمسن آپ کو بتا دے کہ اس بار کے سیزن میں بھی سنجیو سیمسن خوب چمکے تھے انہوں نے چودہ میچ کھیل کر اپنی ٹیم کے لئے لگ بک تین سو کے آس پاس رن بنائی تھے لیکن یہ سبھی رن توفانی فارم میں تھے مطلب کی سنجیو سیمسن میدان پر آ کر گیندے کم کھیلتے تھے اور رن زیادہ جیسے کی تیس میں ستر یا پھر چالیس میں ساٹھ رن لیکن آپ کو بتا دے کہ سنجیو سیمسن کی ہیمسٹینٹس میں انجری بھی ہے ایسے میں ان کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے رشہ پنت کو دوستو آپ کو بتا دے کہ رشہ پنت نے بھی لگ بک ساڑھے تین سو کے آس پاس رن بنائی ہیں اور وہے بھی فیلال آسٹریلیا دورے پر تو ہیں ہی ایسے میں اگر سیمسن کی انجری بڑھ جاتی ہے تو رشہ پنت کو امیجیٹلی ٹیم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے دوستو آگے بات کرتے ہیں ٹیم کے اول ڈاؤنڈر کھلاڑیوں کی تو وہ ہوں گے ہاردک پانڈیا اور رویندر چڑے جا دوستو پانڈیا کے بارے میں تو کیا ہی گینا چودہ میچز کھیل کر اس بار کے سیزنمنٹ کے دو سو اکیاسی رن تھے لیکن یہی دو سو اکیاسی رن پاری کے انتیم اوورس میں لگائی گئی تھے مطلب کی آخری چار سے پانچ اوورس میں تاتھی پانڈیا اور جڑے جا کی فیلنگ کتنی زیادہ اومدائے ہم سب ہی جانتے ہیں اس کے بعد دوستو بھارتی ٹیم کے سپینر گیندبازی کے دپارٹمنٹ کو سمالیں گے جزویندر چہل جنہوں نے پندرہ میچز کھیل کر اکیس وکٹ اپنے نام کیے تھے ایک سپینر گیندباز کے لحاظ سے دوستو چہل کے آنکڑے واقعی میں چوکانے والے ہیں اس کے بعد تیز گیندبازی کی کمان کو سمالیں گے جسپریت بمبرہ محمد شمی اور ان کا سات دنگے ٹی نٹ راجل دوستو بمبرہ کی گیندبازی کو تعریف کی ضرورت نہیں اس بار کے سیزن میں بھی وہ دوسرے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیندباز تھے پندرہ میچز میں ہی ان کے نام ستائیس وکٹ تھے دوسری طرف محمد شمی کی رفتار کا بھی جلوہ دیکھنے کو ملا جنہوں نے چودہ میچز میں بیس وکٹ اپنے نام کیے تھے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ایک یوبا کھلاڑی جو کی ٹیم میں شامل ہونے جا رہے ہیں وہ ان کے ٹی نٹ راجل دوستو اس کھلاڑی نے اپنی گیندبازی سے حالی میں آئی پیل میں سب کو امپریس کیا سولہ میچز میں سولہ وکٹ اپنے نام کیے لیکن ان کا ایکنومی ریٹ اور گیندبازوں کے مقابلے بہت زیادہ کم تھا مطلب کی یہ رن تو کم دیتے ہی ہیں ساتھ ہی وکٹ لینے میں بھی پوری طریقے سے کارگر ہیں اور اسی بڑی وجہ سے بیسی آئی نے انہیں ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو یہ تو دی پہلے ٹی ٹی میچ کے لے بھارتی ٹیم کی سمبھاویت پلینگی لیول لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن اور رشہ پنت میں سے کسے ٹی 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 میں کھیلنے کا موقع دینا چاہیے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا پرند دوستو ممبئی کی ٹیم کی شاندار جیت کے بعد ٹی 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 ورڈ کپ کو لے کر ایک بڑی مانگ سب میں اٹھ رہی ہے مانگ ہے روحی شرما کو کپتان بنانے کی آپ کو بتا دے کہ وائٹ بول میں روحی شرما کو کپتان بنانے کے لیے کرکٹ کی دنیا کے دگج کھلاڑی کئی بار اپنے اپنے ہنٹ دے چکے ہیں اور اب ممبئی کی ٹیم کی جیت کے بعد تو سب نے کھل کر اپنے بیان دیئے ہیں آپ کو بتا دے کہ روحی شرما کو کپتان بنانے پر سب سے پہلے سنیل گاوزکر نے کمنٹری کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیم واقعی میں عدبوت ہے ممبئی کی ٹیم آپ سے سیکھنا چاہیے ہر ٹیم کو کس طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے اور انتی مقابلے تک پہنچ کر اتنی آسانی سے فائنل کو بھی جیتنا ہے میرے نظریے میں ممبئی اور ممبئی کی